ابھی آپ اس پیڑ کی لکڑی کے کولے سے یہ ایک سبد لکھ دیتے ہیں تو آپ اپنے پیار کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے پیار آپ سے ملنے کے لیے تڑپنے لگ جائے گا بہے خود آپ سے ملنے کو بولے گا چانک کے نیتی چانک کے دوارہ رچت نیتی گرنت ہے جس میں جیون کو سکھ میں اور سفل بنانے کے لیے اپیو کی سجاب دیے گئے ہیں اس گرنت کا مکھے بے سے ہے مانف سماج کو اس کے جیون کے ہر ایک پہلو کی بہوارک سکھا دینا نمسکار ساتھیوں سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو پیار کے بارے میں بتاتے ہوئے آچان رہ چانک کے جی کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی بیکتی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو بہے اس کے بغیر رہ نہیں پاتا بہے اس کو پانے کی ہر طرح سے کوسس کرتا ہے لیکن اگر اسے بہے پیار نہیں مل پائے تو بہے جیون میں کبھی بھی خوش نہیں رہتا دوستو آچان رہ چانک کے جی کہتے ہیں کہ اگر بہے پیار اس کو مل جاتا ہے تو اس کا جیون خوشی سے سمایا نہیں جاتا بہے ہر پل خوش رہتا ہے اس کو سب کچھ اچھا لگتا ہے اور بھاگوان سری کشن بھی اپنی کشنوالی میں کہتے ہیں کہ اگر پیار سچا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا اپائے بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں یا کسی کو آپ چاہتے ہیں اسے اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اس لکڑی کے کولے سے یہ ایک نام لکھ دیجئے پیار آپ کے پاس خود چل کر آئے گا دوستو ہر کوئی بیکتی کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے کوئی اپنی بیوی سے یا کوئی کسی دوسرے سے تو دوستو آج آپ اپنے پیار کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ کونسی پیڑ کی لکڑی ہے جس سے یہ ایک نام لکھنے پر ہی پیار آپ کو مل جائے گا یہ جاننے کے لئے بیڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے بیڈیو کو لائک کر دے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دوالیں تاکہ ایسا ہی گیان آپ کو ہمارے چینل کے مادہم سے سب سے پہلے پرابت ہو سکے دوستو اگر آپ بھی بھگوان سری کشنا سے سچی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں رادے رادے جیسری کشنا عوض سے ہی لکھ دے دوستو بڑھتے ہیں بیڈیو کی اور اور بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کونسا پیڑ لے کر اس کے لکڑی کا کوئلہ بنا کر یہ نام لکھ دیں گے تو پیار آپ کے قدموں میں ہوگا دوستو یہ پیڑ ہے کنیر کا اگر آپ کو کہیں بھی کنیر کا پیڑ مل جائے تو اس کی ڈالی یا اس کی ٹہنی کا ایک لکڑی کا ٹکڑا توڑ لیں اور اسے سکھا کر کے جلا لیں یعنی کہ اس کا کوئلہ بنا لیں اور اس کوئلے سے آپ ایک کاغچ پر اپنا نام اور اس بیکتی کا نام لکھ دیں جسے آپ اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں دوستو کنیر کو پیرہم کا پبیتر برکچ مانا گیا ہے بھاگوان سری کشن نے کنیر کے پیڑ سے اپنے پیار کا اجہار کیا تھا دوستو کنیر کے برکچ کی آپ یہ لکڑی لیا ہے اور اس کا کوئلہ بنا کر کے ایک کاغچ پر آپ اپنے پیار کا نام اور اپنا نام لکھ لیں اور ساتھ میں یہ ایک سبد بھی لکھنا ہے یہ سبد بہت ہی سکتی سالی ہے یہ سبد آپ کے پیار کو آپ سے ملانے کا کام کرے گا دوستو سبد ہے دوستو سبد ایک بار پھر سن لیں کلیم کلیم کات یعنی مہا یوگنی مہا مائنی بس کروں بس کروں سواہا آپ یہ سبد لکھ کر اور اس کاغچ کو موڑ کر آپ اسے کہیں جا کر بہتے پانی میں ڈال دیں دوستو ڈالتے سمیں بھی آپ اپنے پیار کا ساتھ وار نام لیں اور من میں سری کشنر سے ارداز کریں کہ میرے پیار کو مجھے ملا دیں دوستو آپ کا کام عوض سے ہی ہوگا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار رادے رادے